ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو اپنے سائیکل کے ذریعے ایک بڑی سی گیڑ کے پاس آ کر رکھتا ہے وہاں بورڈ لگا ہوا تھا کیونکہ اندر جانا منع تھا در ایسل گیڑ کے اندر جو گھر تھا اسے بھوتیاں مانا جاتا تھا اسی لیے یہاں کوئی بھی نہیں آتا تھا اور ایک لڑکی نے اس لڑکی کو چیلنج ہیا تھا کہ اگر تم اس گھر کی دروازے پر لگی نمبر مجھے لاکر دوگی تو میں تم سے دوستی کرلوں گی اس لیے یہ لڑکا اندر آ کر دروازے پر لگی نمبر نکالنی لگا نمبر تھا چھے سون سولا وہ جیسی تیسی نمبر چھے نکالی لیتا ہے پر جیسے ہی اگلا نمبر نکالنی لگا اچانک دروازہ کھل گیا کسی نے اسے دھکا دے کر اندر گرا دیا لیکن جیسی وہ دوبارہ اٹھا گھر کی اندر دعاں پھیل گیا اور ہر طرف اندیرہ چاہ گیا کوئی اس لڑکی کو پکڑ کر اسے دھوئے میں کھیج کر لے جاتا ہے جس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا اور ہم بس اس کی چیخیں ہی سن پاتے ہیں اس کے بعد ہم ایک سال کے بعد کا وقت دیکھتے ہیں جہاں ایک لڑکا گیراج میں کام کر رہا تھا جس کا نام شین تھا شین سے ملنے اس کی ڈیرڈ آئی جو سے کہہ رہی تھی کہ رات کو کام قتم کرنے کی بعد مجھ سے ملنے آنا کیونکہ میں نے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے شین ان سے آج رات ملنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جانے والا تھا کیونکہ آج ہی ہی ہیلووین تھی اس کے ڈیرڈ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا ٹائم نکال کر کیسے بھی کر کے مجھ سے ملنے آ جانا اتنا کہہ کر وہ شین کی کوئی بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اب شین کے دو دوست دکھائے گئے جو اسے شروعات والی بھوتیا گر کے پاس آ کر رکھتے ہیں ان میں سے شین کا ایک دوست دوسرے کو یہاں چھوڑنے آیا تھا کیونکہ آج رات وہ پارٹی اسے گھر میں ہی کرنے والی تھی تو تیاریاں وغیرہ کرنے کے لیے وہ پہلے ہی آ گیا تھا اس کا دوست اسے یہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور جب وہ گھر کے اندر جانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو ہم صاف صاف دیکھ پاتے ہیں کہ کھڑکی کے ذریعے کوئی اس پر نظر رکھ رہا تھا اب جیسے ہی رات ہوئی شین سے ملنے اس کی باقی دوست بھی آ گئے اور اب یہ لوگ پارٹی کرنے اس گھر کے لیے نکل جاتے ہیں ان میں شین کی ایک دوست کا نام لانا تھا اب گاڑی کی پچھلی سٹ پر شین لانا اور ان کی ایک دوست بیڑی تھی جن کی باتوں سے ہمیں پتا چلا کہ وہ جس گھر میں جا رہے ہیں وہ پچھلے کافی سالوں سے کھالی پڑا ہے وہاں کسی کا آنا جانا نہیں اسی لیے اس گھر کے بارے میں کئی ساری منگڑک کہانیاں بن گئیں لوگ بھوتیاں اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک ویچ یعنی ایک چڑیل رہتی ہے اب یہاں لانا بتاتی ہے کہ میں بچپن میں جس گھر میں رہا کرتی تھی وہ ایک بڑی عورت کا گھر تھا اس عورت کو بھی لوگ ویچ ہی مانتی تھی کیونکہ اس کے پاس تقریباً سو بلیاں تھی بچے ہیلووین کی رات آ کر اس کی دروازے پر انڈے مارتی تھی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اکثر علاقوں میں ایسے گھر موجود ہیں جن کی بارے میں کہانیاں بنی ہوئی ہیں آپ کوش دیر کی بعد یہ اس گھر تک پہنچ گئی شین کا دوست دروازہ کھٹ کرٹا کر آواز دیتا ہے پر جیسی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ پہلے سے ہی کھولا ہوا تھا اور پھر اچانکی شین کا وہ دوست دروازے کی اندری کھیش لیا جاتا ہے جو دیکھ کر سارے کافی ڈر گئے لیکن اگلے ہی پل ان کا دوست ہستے میں باہر آ گیا یعنی وہ اپنی دوستوں کو ڈرانے کے لیے ان کے ساتھ مزا کر رہا تھا جس کے بعد یہ لوگ اندر آ گئیں سب الگ الگ ہو کر پورے گھر کو چیک کرنی لگتی ہیں شین کے دو دوست جب یہ کمری میں تھی تو لڑکی نے اچانک دیوار پر ہاتھ رکھ لیا جن تبھی اس کے ہاتھ پر کوئی لیکوڈ لگیا جو دیوار سے نکل رہا تھا جس کے بعد اس کمرے کی ہر دیوار سے وہ لیکوڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے پر یہ کیا تھا انہیں سمجھ نہیں آتی شین اور اس کی دوست جب کمری میں لیٹے ہوئے تھے تو تبھی اس کی دوست دیکھتی ہے کہ وہاں پڑی کورسی جس پر کپڑے ڈکا ہوا ہے وہ اچانک سے ہننے لگی ایسا لگ رہا تھا جسے کپڑے کی اندر کوئی ہے جو باہر آنے کی کوشش کہہ رہا ہے یہ دیکھ وہ تھوڑا گھب رہا گئی اس لیے وہاں سے باہر آ جاتی ہے شین نے کیونکہ وہ کورسی نہیں دیکھی تھی تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اسے ہوا کیا اب لانا اور اس کا دوست ایک کمرے میں آ کر وہاں کی تصویروں کو دیکھنے لگتی ہیں لانا کا دوست اس کے ساتھ ایک سیلفی بناتا ہے جس کے بعد لانا اپنے دوست کو ایک تصویر دکھاتی ہے جو ایک فیملی کی تھی اسے دیکھ کر وہ کافی ڈر گیا کیونکہ تصویر میں جو فیملی تھی وہ کافی ڈراؤنی لگ رہی تھی ان کی آنکھیں اچھیب طرح کی تھی اس لیے اس کے ہاں سے وہ تصویر چھوٹ کر نیچے گر چاہتی ہے یہ آواز سنکر ان کی دو دوست وہاں پر آئے جن کے پوچھنے پر لانا کا دوست بتانے لگا کہ میں اس تصویر کو دیکھ کر ڈر گیا تھا جس میں کچھ تو گڑ بڑ کچھ تو عجیب ہیں وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کتبیاں شین اور اس کی دوست بھی آگئی جس طرح شین کا دوست جیسے ایک میوزک سسٹم سے ٹکرایا اچانک وہ خود ہی بجھنے لگا جو چیز سب کو کافی احران کر دی تھی ہے اب لانا کو ایک عورت کی تصویر اپنی طرف کھیچ رہی تھی کیونکہ وہ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی پہلے تو لانا بڑے گوھر سی تصویر کو دیکھنی لگی پر تھوڑی در کی بات واپس رکھتی تھی ہے جیسے اس نے تصویر واپس رکھی اسے ایک خیال آنے لگا خیال کی شروع ہوتی آس پاس کا سارا ماہول ہی بدل گیا وہ کورسی جس پر کپڑا رکھا ہوا تھا اب وہاں سے نکل کر ایک انجان عورت کی آتما کورسی پر آ کر پیڑ چاہتی ہے جو بیہر ڈراؤنے لگ رہی تھی جسے دیکھتے ہی لانا زور زور سے چلانی لگتی ہے اس کی آواز سن کر سب دوست وہاں آگئی پر جیسے وہ اپنے خیال سے باہر آئی جو پھوئی تو سب دوستوں نے دیکھا کہ لانا کی ناک سے تو خون آ رہا ہے ان ساری حالات کی وجہ سے لانا بہت پریشان ہو گئی تھی اسی لیے یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے پر جیسے اس نے دروازہ کھولا کسی نے دروازہ باہر گلے سیٹ سے پکڑ کر تمہارا سی بند کر دیا اور پھر وہاں لوگ لگ جاتا ہے اپنی دوستوں کو بتاتی ہے کہ یہ گھر سچ میں بھوتیا ہے یا کوئی تو ہے اس نے مجھے عجیب طرح کا خیال دکھایا اور دیکھو ابھی دروازہ بھی کسی نے لک کر دیا ہے پر اس کی اس بات پر کوئی یقین نہیں کرتا بلکہ شین کا اگدوس کہنی لگا کی ہو سکتا ہے یہ ہمارے اس دوست کی شرارت ہو جو سب سے پہلے صبح یہاں پر آیا تھا تاکہ وہوں میں درا سکیں کیونکہ اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہے نہ جانے وہ کہاں چھپا ہوا ہے پر لانا ابھی بھی کافی ڈری ہوئی تھی دوبارہ سی دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اب جب اس کے دوستوں نے دیکھا کہ یہ سگنلس نہیں آ رہے تو وہ بھی باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب اپنے ایک دوست کی کہنے پر یہ سارے کڑکیاں چیک کرنے لگیں پر حیرت ان کو بھی اچھے سے بند کیا ہوا تھا تاکہ کوئی کھولنے کی کوشش نہ کریں اسی بیچ لانا کی دوست ایک کپڑے سے ڈھکا ہوا شیشہ وہاں پر دیکھتی ہے اس نے جیسے کپڑا اٹھایا اچانک شیشے سے کوئی عجیب سی چیز نکل کر باہر اس کی طرف آنے لگی یہ دیکھ پہلے تو وہ ڈر گئی لیکن پھر اپنے ہاتھ سے شیشے کو چھونے لگتی ہے حیرت اس کا ہاتھ شیشے میں کافی اندر چلا گیا جہاں تبہ کوئی اس کی ہاتھ کو پکڑ کر اور اندر کھیشتی لگا اس وجہ سے وہ کافی ڈر گئی زور زور سے چلانے لگتی ہے کیونکہ اس کی ہاتھ میں درد بھی ہو رہی تھی اس کی ساری دوست آ کر اس کا ہاتھ باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگتی ہے ہاتھ تو باہر نکال لیا پر اس کے ہاتھ سے کھون نکل رہا تھا کیونکہ اس کی دو دن انگلیاں کار دیئی تھی یہ دیکھ کر سب کو لانا کی باتوں پر یقین ہونے لگا یہاں کچھ تو ہے اس لئے اب شین یہاں سے باہر نکالنے کیلئے کورسی سے دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے پر الٹا کورسی ہے توڑ جاتی ہے دروازے پر ایک خراش تک نہیں آتی یہ لوگ دروازے کے سراغ سے دیکھنے لگی اور کیونکہ آج ہیلووین تھی اس لئے کچھ لوگ باہر اکٹھا ہوئے تھے اب یہ لوگ چلا چلا کر انہیں مدد کے لئے آواز لگانے لگی پر باہر کھڑے لوگوں کو ان کی ذرا بھی آواز نہیں آتی وہ بس اس گھر کو بھوتیاں سمجھ کر انڈے مال کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اب تین لوگ پورے گھر کو چیک کرنے لگی جبکہ دو اپنی زکمی دوست کو سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں جس کی انگلیاں ٹوٹ گئی تھی اسی دوران لانا کو ایک کمرہ دیکھا جو کسی لائی بیری جیسا لگ رہا تھا اندر آنے پر لانا کو ایک آواز ملا جس پر ایک عورت کی موت کی بارے میں دیکھا ہوا تھا یہ وہ عورت کیونکہ ریچول کالے جدو وغیرہ کرتی تھی اسی لئے اسے پانی میں ڈبو کر مارنے کی سزار ملی شین کی ایک دوست کو کسی کا کالا سالہ دیکھا تو بینہ سوچے سمجھے اس کے پیچھے چلی جاتی ہے جبکہ شین دی تین دوست کچن میں آ جاتی ہے جو ایک دوست ٹیل کے برطن میں اپنا سر دیکھتا ہے جس پر گہری چوٹ تھی جو دیرے دیرے بڑھتی ہی جا رہی تھی وہ حیران ہو گیا کیونکہ اسے تو کوئی چوٹ لگی ہی نہیں تھی اسی بیٹ شین کے دوست کو وہاں ایک برطن میں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ گھبرا گیا اس کے حالت خراب ہونے لگی اسی لئے وہاں سے باہرہ جاتا ہے ایک کمرے کے پاس آیا جس کے اندر ان کی ایک دوست بیٹھی رو رہی تھی یہ جیسے اسے سنبھالنے لگا وہ اسے پکڑ کر اجیب طرح کی حرکتیں کرنے لگی پہلے تو اپنے دوست کو روکنے لگا پر جب وہ نہیں رکی تو بہانہ بنا کر کہتا ہے اچھا رکو سائٹ پر ہٹو میں تروازہ بند کر دیتا ہوں تاکہ کوئی آنا جائے اس کی بات کرنی ہی تھی کہ تب ہی تروازہ ایک دم ہی بند ہو چاہتا ہے جس کے بعد اس کی دوست ویچ ایک چوڑیل میں بدل جاتی ہے جو اسے زور سے پکڑ کر کافی بری طرح کاٹ لیتی ہے جس سے اس کا بھو سارا کھون نکلنے لگا اور وہ اس کے کھون کو ہی پینا شروع کر دیتی ہے اب شین کے ڈیڈ نے اسے گھر بلائیا تھا پر کیوں کہ وہ نہیں گیا اس لئے اس کی ڈیڈ لانا کی موم کی پاس آئی ان سے شین کے بارے میں پوچھنے کے لیے وہ بتاتی ہے کہ دراصل ساری دوست ہیلوین پارٹی منانے گئے ہیں ادھر شین اور لانا اپنی اسی دوست جو وچ میں بدل گئی تھی اسے ڈھوڑنے کے لیے ایک کمرے میں آئے جہاں کسی نے بہت ساری مومبتیاں جلائے ہوئی تھی ساتھ ہی کالی جادو کا سمان بھی تازہ حالت میں پڑا تھا جو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ ضرور کسی نے یہاں جادو کرنے کی تیاری کی ہو اب شین کو یہاں ایک کھڑکی نظر آئی جسے توڑنے کی وہ کوشش کرنے لگتا ہے اور جب وہ دھوڑی سے ٹوڑ گئی تو شین نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا لیکن جب ہاتھ باہر نکالا تو اس کی ہاتھ پر عجیب طرح کی کالی کیچر جیسے چیز لگ جاتی ہے یہی لانا کو بھی بہت ساری شیشے کی بوتلیں نظر آئیں جن کی اندر انسانے جسم کے حصے پڑے ہوئی تھی ان میں سے ایک بوتن شین اٹھا لیتا ہے پر جیسے اسے کھولی لگا وہ نیچے گر کر ٹوڑ جاتی ہے جس کے اندر کسی کا کٹا ہوا ہاتھ تھا بوتل کے ٹوڑتے ہی وہاں ہر طرف دوہاں پھیل گیا وہ دیکھتے ہیں کہ کٹا ہوا ہاتھ ہیل رہا ہے جس سے وہ کافی ٹر جاتی ہے اور یہ تینوں وہاں سے باہر آ جاتی ہیں شین کی دو دوست اپنے اس دوست کو ڈھونڈ رہی تھی جسے وچ نے کاٹ لیا تھا وہ انہیں مل بھی گیا لیکن کافی زکمی حلط میں اس کا بہو سارا کھون بہرہا تھا یہ لوگ اسے سمبھالتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ کچھ بتا پاتا اپنا دم توڑ دیتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کی حالت بہت ہی بری تھی اس سے بہت شین کی دوست دیکھتی ہے کہ دروازہ کھولا ہوا ہے تو جلدی سے باہ کر باہر آ گئی پر اس کی فوراں ہی باہر دروازہ بند ہو گیا اور اس کا دوست اندر ہی رہ جاتا ہے جس طورا ہم اس کے پیچھے وچ کو دیکھتی ہے جو اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اس نے جیسے پیشی مڑ کر دیکھا وچ تو وہاں سے غائب ہو گئی تھی پر طبی اچانک وہ کیچڑ والی پانے دلدل میں گیر جاتی ہے اس سے پہلے کے ڈوکتی باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی پر طبی دلدل سے وچ کی ہاتھ باہر آ کر اسے پکڑ لیتی ہے اور کھیج کر اسے اپنے ساتھ پانی میں لے گئی ادرشین کی وہ دوست جس کا ہاتھ شیشی میں جانے سے زکمی ہو گیا تھا وہ چوٹ والی جگہ اتنی جلدی ہی گلنہ شروع ہو گئی تھی ابھی وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ تب ہی انہیں اپنے اس دوست کی چلانے کی آواز آنے لگی جو سب سے پہلے یہاں آیا تھا تو یاریاں کرنے کے لیے آواز کا پیچھے کرتے کرتے ایک پنجرے کے پاس آ گئی جس میں ان کا وہ دوست کہت تھا اس کی ہاتھ بھی باندے ہوئے تھے حالت بہت خراب تھی وہ بار بار ایک ہی بات بولے جا رہا تھا کہ وہ بچ بہت خطرناک ہیں جو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی اسے بچ ان کا وہ دوست بھی یہاں آ گیا جس پر لاش کے دھوئے نے حملہ کیا تھا لانا اور اس کی دوست کو ایک چھوٹا سا راستہ نظر آ گیا جس کے اندر رینگتے ہوئے یہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتی ہے آگے لانا کی دوست تھی وہ جیسے آخر میں پہنچی کوئی دوسری سائٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اب وہ انجان شخص ہاتھوں سے وچھی لگ رہی تھی کیونکہ اس کی لمبے لمبے گندی سے ناکن تھے اسے لانا کی دوست کی ناکن بہت پیارے لگے تھے اسی لیے وہ ایک ایک کر کے اس کے ناکنوں کو بے رحمی سے اکھارنے لگتی ہے اب ظاہر ہے اس سے اسے بہت تکلیف ہوئی وہ درد کی وجہ سے زور زور سے چلانے لگی پیچھے لانا پر میں کسی نے حملہ کر دیا اس کا سر اوپر کی طرف مار کر نیچے کرا دیا جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اب شین اور اس کا دوست پنجرے کو اٹھا کر اس میں سے اپنے دوست کو ازاد کرنے کی کوشش کرنے لگی پر طبیعہ وچھ نے یہاں آ کر ان پر حملہ کر دیا اس نے پہلے ان دونوں کو سائیڈ میں دھکا دیا جس کے بعد پنجرے کو بھی زور سے گرا دیا ایسا کرنے سے ان کی قید دوست کا سر دب گیا اور بڑی بیرہمی سے اس کی موت ہو گئی لانا کو اب اور زیادہ اور عجیب طرح کی خیال آ رہی تھی جس میں وہ وچھ اسے الگلک طرح سے ڈرہا رہی تھی جس سے اس کی حالت بھی خراب ہو گئی لیکن ٹھیک وقت پر یہاں شین اور اس کے دوست آ کر اسے سنبھاہ لیتے ہیں اب کیونکہ ان کی ایک دوست غائب ہو گئی تھی تو یہ مل کر اسے ٹھوڑنے لگتے ہیں وہ نیواشرومی مل تو جاتی ہے پر کافی عجیب حالت میں ساتھ اسے دیکھنے سے لگ رہا تھا جیسے اس کی عمر ایک دم ہی بڑھ گئی ہو وہ ایک بڑی عورت لگ رہی تھی لیکن اسے وہاں سے لے جانے کیلئے شین نے جیسے اس کا ہاتھ پکڑا اچھانک اس کا ماز کسی چھلکی کی طرح شین کی ہاتھ میں آ گیا یعنی اس کا جسم اتنا کمسور ہو گیا تھا جس کے بعد وہی شین کی آنکھوں کے سامنے تڑک تڑک کر مارے چاہتی ہے ان ساری حالات کی وجہ سے شین کا دوست کافی تنگ آ گیا تھا اسی لیے وہ اس پورے گھر کو جلانے کا سوچتا ہے ہر جگہ پر ٹرول ڈال دیتا ہے اس سے پہلے کہ آگ لگاتا وہاں پر وچ آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے وہ اسے اتنا برا پیٹتی ہے کہ اس تک پیٹی چھرکی رکھ دیتی ہے جس سے اس کی فوہی موت ہو جاتی ہے اس سے شین کو بہت برا لگ گیا اور اب اس کا صدق بھی جواب دے چکا تھا اسی لیے وہ رچول والی کمرے میں جا کر وہاں کے چیزوں کو توڑنا شروع ہو گیا ساتھی وچ کو سامنے آنے کے لیے چیلنج کرتا ہے اب آخر کار وہ اس کے سامنے آ ہی جاتی ہے اسے اتنا خطرناک پا کر شین لانا کو کہتا ہے کہ کھڑکی کھولی ہے جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤ تب اس نے ایسے ہی کیا لیکن اس کے جاتے ہی وچ نے شین پر حملہ کر دیا اپنے مو سے وہ سارا کالی رنگ کا دعا نکال کر وہ شین پر چھوڑ دیتی ہے اس کا پورا چیرہ جل کر جھلس گیا جسے اس کی بھی اب موت ہو جاتی ہے اسے بچ لانا جو باہر آ گئی تھی پھر کیسے کوتنے کی وجہ سے وہ سیدھا کیچوڑ میں آگر گیری تھی وہ دیکھتی ہے کہ شین کی ڈیٹ پولیس کی گاڑے لے کر ان سب کی خوچ کرنے کے لیے یہاں آ گئی ہیں کیونکہ انہیں خبر ملی تھی کہ وہ سب ادھر ہی آئے ہیں لانا انہیں دے کر مدد کے لیے آواز لگانے لگی پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وچ اسے بھی پکڑ کر کیجڑ والے پانے میں کھیچ کر لے جاتی ہے اور سین ادھر ہی کٹ ہو جاتا ہے پھر اگلی صبح جب پولیس وہاں کی چانبین کہہ رہی تھی تو وہ لانا کو پانے سے باہر نکال لیتی ہے جو مری نہیں ابھی زندہ تھی لیکن وہ پہلے والی لانا نہیں لگ رہی تھی کیونکہ اس کا جسم اس کا بڑھتاؤ ہاؤ بھاؤ سب بدلاؤا لگ رہا تھا جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ اور کوئی نئی بلکہ وچ ہے جس نے لانا کی جسم کو پوزیسٹ کر کر اس پر قبضہ کیا ہے جس سے وہ اب لانا کے جسم میں آگئی ہے وچ کی آتما کیونکہ اتنے سالوں سے قید تھی تو آج وہ لانا کے ذریعے باہر آ ہی گئی یعنی آزاد ہو گئی اور اس نے لانا کوئی اپنی مقصد میں کامیاب ہونے کیلئے اس لئے چونا کیونکہ لانا وچ کی تصویر کی طرف کھیجی چلی آئی اسے وچ بہت پیارے لگ رہی تھی جس سے ہم سمجھ پائے کہ گھر میں جو خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ وچ تھی جس نے اس ذرکے کیسے نکلنے کے لیے اتنے لوگوں کو اپنا شکار بنایا اب کیونکہ اسے ایک جسم مل گیا ہے لانا کا تو وہ ہر طرف تباہی مچا دے گی اور اسے کے ساتھ اس مووی کی یہی پر ڈراؤنی اینڈنگ ہو جاتی